اسلام علیکم دوستو کیسے آپ ساتھ امید کر دیم کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹیو میری یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ڈراما تیرے بین کا نیکسٹ اپیسوڈز کے میرپس جس کا اپنا کریکٹر تو نیکٹیو ہوئی چکا ہے لیکن اب بھی وہ غلطی پر غلطی غلطی پر غلطی کیے جا رہی ہے پہلے اس نے اپنی عزت داؤں پر لگائی تھی لیکن میرپ بھی کمال کی لڑکی ہے ہر لڑکی کو شادی کے بعد سنبھل کر ہی چلنا پڑتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اب تو میرپ اپنے ہی گھر کی عزت کو خراب کرنے چلی ہے وہ مریم کو اتنے بڑے بڑے لیکچرز دیتی ہے کہ واقعی میں محبت بہت مشکل ہوتی ہے یہ ایک کٹھن راستہ ہے لیکن ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے وہ مریم کو لیکچرز تو ایسے دیتی ہے جیسے اس نے اپنی محبت کو پا لیا ہو جیسے اس نے اپنی پسند کی شادی کار لی ہو اور اب مریم کو فلسفے دینے لگی ہے اگر ہم حقیقت میں ڈرامنگ کو پہلے سے دیکھیں تو اس نے بھی تو اپنے گھر والوں کے مرضی سے شادی کی تھی اس کے خلاف شادی ہوئی تھی تو اب اس کا یہ حق نہیں بندہ کہ وہ مریم کو ایسے ایسے وہ دے لیکچرز دے تو چلے یہ دیکھتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے اور اب دکھتے ہیں کہ وہ مریم کو لے کر ریسٹورنٹس میں جاتی ہے کسی اور سے ملنے اور ادھر حیاء بیگم بھی اپنے منگیتر سے ملنے کے لیے راضی ہو ہی جاتی ہے اور وہ بھی پہنچ جاتی ہے اپنے منگیتر سے ملنے کے لیے ریسٹورنٹ میں اب وہ اپنے منگیتر کے سامنے شادی سے صاف انکار کر دیتی ہے کہ وہ جس کو پسند کرتا ہے وہ اسی سے شادی کرے اسے مجھ سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا منگیتر بھی اسے بہت زیادہ اسرار کرتا ہے کہ تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کس کو پسند کرتی ہو لیکن حیاء یہ بات بتانے کے لیے بلکل بھی راضی نہیں ہو رہی اس کا منگیتر اس سے پرامس کرتا ہے کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا لیکن حیاء کہتی ہے اگر میں نے تمہیں یہ بات بتا دی تو وہ بدنام ہو جائے گا لیکن اس کا منگیتر اس سے پرامس کرتا ہے کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا آخر کا رہیہ اس کو مرسم کا نام بتا ہی دے گی اور ادھر میرب اور مریم پہنچ گئی ہیں زبیر سے ملنے کے لیے ریسٹورنٹ میں زبیر بہت دیچالاک آدمی ہوتا ہے وہ پہلے مریم کو تو اپنی باتوں میں پھسلا آئی لیتا ہے کہ میں تمہارے لیے جان دوں گا پہلے تو وہ مریم کو گرین باغ دکھاتا ہے لیکن وہ اسے میرب کو بھی اپنی باتوں میں وہ کر لیتا ہے پھسلا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہاری رضا مندی شامل ہو تو میں مریم کے ساتھ اگینجمنٹ کرنا چاہتا ہوں اور اسی ہی ٹائم وہ مریم کو انگوٹی بھی پہنا دیتا ہے جس سے ہیا اسی ریسٹورنٹ میں اپنے منگیتر سے ملنے کے بعد نکلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ مریم اور میرب اس سے مل رہی ہیں تو ہیا یہ موقع غنیمت جان کر اس کی بہت ہی اچھی اچھی پیکس بنا لیتی ہے کیونکہ اس نے ابھی میرب سے بہت زیادہ حساب چکتے کر رہے ہیں اور وہ کہہ دیا کہ اب تو یہ پیکس مرسم کو ہی دکھائے گی اور اس کی غیرت کو جگہے گی کہ کیسے اب میرب اس کے قابل ہی نہیں رہی اور وہ مام بیگم کو بتائے گی جس کی نظر میں میرب بہت اچھی لڑکی ہے اب وہ دکھائے گی کہ میرب کی کوئی عزت ہی نہیں اس کے نظروں میں اور ادھر میرب آپ سب کو منانے کی کوشش کرے گی اور خاص کر مرسم کو بتائے گی کہ مریم اس کو پسند کرتی تھی اس لئے میں نے اس کی اگینجمنٹ کر رہا لی لیکن اب تو میرا مرسم اسے کسی بھی صورت میں ماف نہیں کرے گا اور اسے کہہ گا کہ اگر کوئی ایسی بات تھی بھی اگر مریم کسی کو پسند بھی کرتی تھی تو تو آپ مجھے بتا سکتی تھی آپ کو اتنا بڑا قدم لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور ادھر ہیا جب ان دونوں کے رشتے میں درانے پیدا کر دیتی گی تو کیا اب بھی مرسم اسے کرے گا اسے ماف چلو یہ دیکھیں ہا نیکس اپیسوڈ میں کہ ہوتا ہے کیا ان کا رشتہ ابھی بھی قیم رہے گا یا ان کی لیدگی ہو جائے گی تو چلو دوستو یہ دیکھیں گے نیکس اپیسوڈ میں اللہ حافظ